بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بزنس ریسرچ میتھرز میں آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اس لیکچر میں ہم ریسرچ پرپوزل کو ڈسکس کریں گے لاؤس لیکچر میں ہم نے ریسرچ پروسس کو ڈسکس کیا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیفت سٹیپ تھا آپ کے پاس اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ فیفت سٹیپ کیا تھا وہ رائٹنگا ریسرچ پرپوزل تھا وہی ریسرچ پرپوزل ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ریسرچ پرپوزل ہے کیا ریسرچ پرپوزل ایک ڈاکومنٹ ہوگا آپ کے پاس ڈاکومنٹ میں ہوگا کیا جیسا کہ ریسرچ پروسس میں میں نے بتایا کہ آپ کے پاس سب سے پہلا جو سٹیپ تھا وہ کیا تھا فارمولیٹنگ کا ریسرچ پرابلم آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا ریسرچ ٹاپک کیا ہوگا سیلیکٹ کرنا ہے کہ اس میں آپ کیا کیا کریں گے اس کے بعد تھا کہ کنسٹرکٹنگ انسٹرومنٹ پارٹ ڈیٹا کولیکشن کوئی آپ نے انسٹرومنٹ آپ نے فائنڈ کرنا ہے یا بنانا ہے کہ ڈیٹا کولیکشن کے لیے کوئی بھی آپ میتھر جو ڈاپٹ کریں گے وہ کیا ہوگا اس کے بعد سیلیکٹنگ کا سیمپل تھا سٹیپ نمبر فور پیف سٹیپ میں آپ کے پاس تھا ریٹنگ کا ریسرچ پرپوزل تو پچھلے جو بھی آپ کے پاس فور سٹیپ تھے ان کو آپ ایک ڈاکومنٹ فارم میں پروائیڈ کر دیں گے ایک ڈاکومنٹ اس کا بنا دیں گے جب اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اٹیش کر دیں کہ ایکسپیکٹیڈ آؤٹ کامز آپ کی کیا ہو سکتی ہیں یا ایکسپیکٹیڈ انیلیسیز آپ کیا کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ فردر کیا کریں گے پچھلا سارا ڈاکومنٹ بنا دیا جو فور سٹیپ پہ مشتمل تھا اس کے بعد آپ نے کچھ ایکسپیکٹیڈ آؤٹ کامز یا ایکسپیکٹیڈ ریزرٹس یا ایکسپیکٹیڈ انیلیسیز جو آپ کریں گے وہ آپ اس میں بتا دیں گے کہ ہم کیا کیا کریں گے اس طرح کا آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہوگا اس کو آپ ریسرچ پرپوزل کا نام دیں گے یہ آپ کے پاس آپ جو اگر آپ ایکڈیمک ریسرچ کہہ رہے ہیں ایڈوکیشنل ڈگری آپ کے پاس پار ایڈیمپل ماسٹرز یا آپ کے پی آئی ڈی میں تھیسز ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے انسٹرکٹر یا سپروائزر کو آپ وہ ڈاکومنٹ بنا کے بتاتے ہیں اب وہ سپروائزر کیا کرے گا اس کو دیکھے گا اس کو چیک کرے گا اور بتائے گا آپ کو کہ آپ یہ سٹیڈی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کیونکہ سپروائزر کو اتنا علم ہوگا کہ آپ کس ڈومین میں زیادہ سوٹے بل ہوں گے وہ ایک تو آپ کو ڈومین بھی بتا دیں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے سپروائزر یہ چیک کر دیں گے کہ پچھلا جو آپ نے سٹیڈی ڈیزائن سیلیکٹ کیا یا آپ نے ڈیٹا کلیکشن میتھرڈ سیلیکٹ کیا یا سیمپل سیمپلنگ ٹیکنیک جو آپ نے سیلیکٹ کی وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ کے ٹاپک کی ریکارڈنگ سوٹے بل ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کے ڈاکمنٹ کو آپ کیا کہتے ہیں ریسرچ پرپوزل کا نام دیتے ہیں اگر آپ کی اپاس کوئی فنڈنگ ریسرچ ہے کوئی فنڈنگ ایجنسی ہے جو آپ کو پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے کو کہہ رہی ہے تو اس کو بھی ہم نے پہلے جب ہمارا بھی اس کے ساتھ کنٹریکٹ نہیں ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ریسرچ پرپوزل بنا کے بتاتے ہیں کہ ہم اس میں آپ کو یہ چیزیں پروائیڈ کریں گے تو پھر اس کے بعد کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ فنڈ جو ہیں وہ دیتے ہیں یا آپ اگر ایجنسی کا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر فنڈنگ ریسرچ ہے ایجنسی کیونکہ پی کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہم اس کو ریسرچ پرپوزل بھیجتے ہیں اگر تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے تو وہ فنڈ ٹرانسپر کرتے ہیں آپ کو فنڈ دیتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں ریسرچ پرپوزل کا مقصد کیا ہوتا ہے کیوں اس کو کرتے ہیں ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریویوز یہاں آپ کے جو سپرو بائزر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو پچھلا پلان کیا ہوتا ہے سارا کام وہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ کر سکیں گے تو اس میں کیا ہوگا یہ نیچے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیسے آنسر اپنے فائنڈ کریں گے جو آپ جس سر آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہے کہ why you selected the proposed strategies of investigation آپ جو اس میں techniques یا strategies apply کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیوں select کی ہیں آپ نے تو اس میں آپ پر research proposal میں یہ ساری باتیں اپنے supervisor کو یہاں کے جو آپ کا funding agency ہوگی اس کو آپ پر research proposal میں یہ سب کچھ لکھ کے دیں گے तो उसके बाद है कि आपने research proposal लिखना कैसे है research proposal के कुछ important sections कह लें chapters कह लें वो क्या होंगे सबसे पहले आपने research proposal में लिखना है introduction आगी चल के मैं इनको discuss भी थोड़ा-थोड़ा करता जाओंगा वैसे हमने इनको step by step अलएदा lectures में भी discuss करना है कि hypothesis कैसे बनते है literature review करना कैसे है इसमें तो मैंसे यह बताऊंगा होता क्या है next कुछ lectures में मैं यह भी बताऊंगा कि literature review करते कैसे हैं यह hypothesis बनाते कैसे हैं अभी इसमें क्योंकि यह हमारा topic research proposal का है इसमें यह मैं बताऊंगा कि इसमें यह यह चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आपने introduction लिखना है आगे चलके मैं बताता हूं कि introduction में क्या क्या लिखना है introduction के बाद आपने अलेधा section या लेधा chapter भी हो सकते है literature review का आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं वैसे जो आपका thesis का होगा वो लेधा chapter ही होगा literature review का research proposal में आपकी मर्जी आप introduction के साथ लिखने हैं chapter number two बना रहे हैं आपकी मर्जी उसके बाद आदे� अधिस आपको क्या होगा तो आपके पास quantitative research है तो में आपके पास hypothesis दिये जाते हैं लेकिन उसमें testing नहीं होती है तो उसके बास study design कौह यूश करेंगे research instrument جیسے کہ میں نے بتایا کہ ڈیٹا پروسیسنگ پروسیجر کیا ہوگا اور اس کے چپٹرز کیا ہوں گے ریپورٹ کے وہ اس میں میں اس لیکچر میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں سب سے پہلا جو ہے اس میں ریسرچ پرپوزل میں چپٹر کہہ لیں یا سیکشن کہہ لیں انٹڈکشن کا ہوتا ہے آپ جو بھی چیز لکھیں ثیسز لکھیں آپ ریسرچ پرپوزل لکھ رہے ہیں یا سن آفز لکھ رہے ہیں سب سے پہلا سیکشن یا چپٹر انٹڈکشن ہی ہوگا تو انٹڈکشن میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کا اوبرویو دینا ہوتا ہے تو سٹارٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے جنرل سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے گہرائی تک لیتے جانا لے کے چلتے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے introduction میں کیا چیز لکھ لینے ہیں آپ نے overview لکھ لینے ہیں آپ نے study کے بارے میں اپنے topic کے بارے میں اس کے بعد آپ کیا کریں historical perspective آپ لکھیں اپنے study کے بارے میں historical background لکھ لیں جو اس کے بارے میں different لوگوں نے رائے دی ہیں وہ لکھ لیں theories جو ہوں گی different theories جو لوگوں نے دی ہوئی ہیں وہ لکھ لیں اور trends اگر آپ کے topic میں آپ کا اگر education کا topic ہے تو آپ اس میں اگر different trends change ہو رہے ہیں تو وہ آپ لکھ لیں اس میں اگر اپا ہے تو اور اس میں اگر آپ اور introduction میں کیا لکھ سکتے ہیں main issues یا problems جو آپ کی studies related ہیں وہ لکھیں کیونکہ آپ نے جو بھی studies like research topics select کیا اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو issue نظر آیا ہوگا تو آپ نے وہ select کیا ہے تو وہ آپ issues اس میں define کریں کہ اس میں یہ یہ issue تھے اور یہ یہ issue چل رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے لکھیں main findings لکھیں جو دوسرے لوگوں نے دی ہوگی وہ آپ لکھ لیں اس میں تھوڑی mention کہہ لیں یہ آپ کو literature review سے پتہ چلے گا کہ findings کے بارے میں کیا ہیں تو آپ کے topic آپ کا اگر کوئی population اگر آپ کے population different ہے اور دوسرے جو study ہوئی ہے وہ کہیں اور کی ہے تو آپ اس میں وہی findings reference دے کہ اسی طرح جو اس نے اس میں material method use کیا ہے آپ آپ بھی اپنی population کے اوپر اس کو apply کر سکتے ہیں تو introduction کے ساتھ literature review بھی ہو گا اس کا chapter میں نے بتایا کہ آپ الیدہ سے بھی بنا سکتے ہیں introduction میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے introduction میں لکھنا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں تو literature review ہوتا ہے کہ اس میں literature review کے دو function ہیں وہ کیا ہیں ایک تو آپ کو یہ knowledge دیتا ہے اپنے topic سے later مطلب کہ آپ نے کوئی بھی literature ڈونڈنا ہے internet سے book سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ اس کو study کریں گے تو آپ کے area of interest کے بارے میں ہی وہ آپ کو knowledge provide کرے گا اس کے بعد آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کئی اور کی اگر کسی نے study کی ہوئی ہے تو آپ کی population کوئی اور ہے تو آپ اسی کے methods اور procedures اپنی population کے اوپر apply کر کے تو اس کو اس کے results ڈھر سے find out کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ provide کرتا ہے methods and procedures familiar situations اگر آپ کے پاس ہوں تو اس میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں example اگر آپ لے کے چلیں introduction کی تو میں نے یہ topic لکھا ہوا ہے research کا کہ suppose dad you plan to study relationship between academic achievement and social environment ہم نے ایک topic لے لیا اس example کو میں لے کے آگے بھی چلوں گا جیسے کہ hypothesis کیسے بنانے اس میں کیا ہوں گے objective کیسے لکھ سکتے ہیں اس topics related تو ایک میں نے topic لکھتے ہیں relationship between academic achievement and social environment تو ہم نے اس کے درمیان میں اگر relationship چیک کرنا ہے تو اس میں اس میں introduction کے پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اوبرویو آپ لکھیں اس کے بعد بعد تھیوریز اس کے بارے میں لکھنے تو اگر آپ کے یہ topic ہے تو اس میں اس کو کس کس طرح آپ introduction میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں تو سب سے پہلے the role of education in our society آپ general start کریں کہ education کیا کیا role play کر رہی ہے ہماری society میں پہلے یہ آپ ادھر سے start کریں اس کے بعد آپ لکھیں کہ major changes changes کیا آ رہی ہیں اور time کے according یا کیا main factors ہیں جو education کو effect کر رہے ہیں یا آپ کے پاس education کی development کس طرح ہو رہی ہے آپ کے country میں یا trends کس طرح change ہو رہے ہیں education میں وہ آپ لکھتے جائیں اس کے بعد یہ سب کے آپ paragraph بنا کے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے changing educational values there is role play کر رہے ہیں academic achievement میں بچوں کی یا نہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں impact of social environment پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ social environment کا academic achievement کے اوپر کوئی effect ہے یا نہیں ہے تو اس طرح کا آپ introduction میں paragraph بنا کے لکھتے چلے جائیں اگر literature review بھی آپ کا اسی میں ہے تو آپ نیچے literature review کچھ researches کو لے کے وہ آپ 10 بارہ اس کو لکھ لیں research proposal کیلئے کافی ہیں 10 بارہ تو literature review کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا objective of the study objective of study میں کیا ہوگا آپ کے آپ نے جو study کرنی ہے جو آپ research کر رہے ہیں اس کے کچھ objectives ہوں گے کچھ main objectives ہوتے ہیں اور کچھ sub objectives ہوتے ہیں تو objectives environment ہمارا topic بھی یہی تاکہ relationship between academic achievement and social environment تو جب میں نے اس کو objective میں convert کیا تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے to examine the relationship between academic تو یہ ایک objective بن گیا ہمارا میرے اس کے بعد ہمارے پاس سب objectives ہیں سب objectives میں آپ انہیں کو آپ specific کر لیں اس سے آپ ڈیفرنٹ objective نکال لیں تو find out the relationship if any between self esteem and students academic achievement at school یہ آپ کا ایک objective ہو سکتا ہے آپ کے mind میں اگر کوئی اور objective سے ہیں تو وہ بھی آپ نکھ سکتے ہیں parental environment اور students achievement کی آپ association check کر سکتے ہیں آپ students peer group اور academic achievement کے درمیان میں لنک کر کے اس کو examine کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ academic achievement اور آپ attitude کو بھی آپ explore کر سکتے ہیں اس کے relationship کو بھی explore کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے objective کو to کے ساتھ آپ to examine to find to explore to discuss اس طرح جو ہے نا آپ نے اپنے objectives کو لکھ لیں میں اپنے objective بھی لکھ لیں اور سب objective بھی لکھ لیں اور اس کو آپ numbering کے ساتھ سب objectives کو آپ numbering کے ساتھ اس کو لکھ لیں اس کے بعد آ جاتا ہے hypothesis to be tested اگر آپ کی quantitative research ہے تو اس میں hypothesis کی بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہم نے اس کو اپنے topic کے حساب سے test کرنا ہے تو hypothesis ہوتا کیا ہے hypothesis ہوتا ہے testable statement ہوتا ہے کوئی بھی آپ assumption دیتے ہیں اس کو آپ نے اگر test کرنا ہے وہ statement ہے کوئی تو وہ testable statement ہے تو آپ کے پاس hypothesis testing میں آ جائے گی تو اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی relationship جیسے کہ ابھی ہم نے جو topics select کیا ہو رہا ہے جو اس میں variables ہی ہیں دو یا factors ہی ہیں کہ academic achievement اور social environment تو آپ کے پاس ان کا اگر آپ نے relationship check کرنا ہے تو اسی کے حساب سے آپ کے hypothesis بان سکتے ہیں تو اگر آپ hypothesis بنا رہے ہیں تو ان کا ایک section بھی بنا لے ہیں لیدہ سے introduction میں بنانا ہے تو introduction میں بنانا ہے literature review کے بعد آپ نے hypothesis testing کا اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو اگر جب آپ کو hypothesis بنا رہے ہیں تو جب اگر آپ نے hypothesis بنانا ہے تو ان کا conclusion بھی آپ نے ضرورت کرنا ہے یہ نہ ہو کہ اوپر hypothesis بنانا لیں ان کو بعد میں test ہی نہ کریں test ان کو پھر ضرور کریں نیچے کچھ examples آپ کے پاس given میں نے اس میں میں نے صرف alternative hypothesis لکھے ہیں hypothesis دو طرح کا ہوتا ہے null hypothesis ہوتا ہے اور alternative hypothesis ہوتا ہے alternative hypothesis کو research hypothesis کا نام دیا جاتا ہے اس لیے میں نے صرف research hypothesis ہی لکھے ہیں null hypothesis کس طرح ہوتے ہیں جیسا کہ سب سے پہلا لکھا ہوا ہے h1 alternative hypothesis ہے ایک یہ سارے اکٹھے نہیں ہیں یہ لیدہ لیدہ ہیں آپ میں سے کوئی ایک یا دو یا تین یا کوئی اور آپ کے mind میں آ رہا ہے تو وہ بھی آپ test کر سکتے ہیں سب سے پہلا جو ہے h1 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ایک alternative hypothesis ہے اس میں ہم کیا test کر سکتے ہیں student self esteem and academic achievement at school positively correlated اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے positively correlated کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے correlation ہوتا ہے تو وہ ہم اس میں یہ alternative hypothesis میں یہ لکھا ہوا ہے کہ positively correlated ہیں ہے self esteem اور academic achievement یا نہیں تو اس کا null hypothesis کیا ہوگا null hypothesis میں ہوتا ہے کہ not کی sense میں آتا ہے for example اس کا null hypothesis اگر ہم دیکھیں تو وہ بن سکتا ہے student self esteem and academic achievement has at school not correlated کہہ سکتے ہیں not associated کہہ سکتے ہیں negative sense میں جو بھی آپ کے پاس آئے گا یا اس میں not کی sense میں جو بھی آتا وہ آپ کے پاس کیا ہونا تھا null hypothesis so null اور alternative دونوں ہی چلتے ہیں تو میں testing نہیں کہہ رہا ہوں تو جب hypothesis testing ہوتی ہے تو null hypothesis بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے second hypothesis the greater the parental environment in our student studies the higher the academic achievement جیسے جیسے involvement ہوگی گی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا null hypothesis کیا بن سکتا ہے ہائیر کی جگہ وہ آ سکتا ہے کہ not affected academic achievement اس طرح کا آپ لکھ سکتے ہیں students attitude towards teachers is positive correlation چیک کی جا رہی ہے اس میں آپ کے پاس null hypothesis کیسے بن سکتا ہے not correlated آ سکتا ہے یا not associated آ سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس hypothesis اور اس کے کچھ نیکس آپ کے پاس study design جیسے کہ میں نے research process میں بتایا تو study design آپ نہیں کیونکہ کیا اپنے study design کو conceptualize کر سکتے ہیں تو آپ study design میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کی population کیا ہے آپ کی population کا ہر ایک element identifier کی پر ہے یا نہیں ہے آپ پوری پاپولیشن کو study پوری پاپولیشن سے data کرنا سے پوچھتے ہیں ہم نے data نہیں دینا کیا کرنا کہ آپ کوئی بات نہیں آئے گی تو اس گورنمنٹ اپنے high school سے data لینا تو آپ اپنی study کے بارے میں بتائیں کہ ہم یہ study کرنا چاہ رہے ہیں اگر یہ پرپوز کیا جاتا ہے کہ ہم academic achievement کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو compare کریں گے کلاس ایٹ اور ٹین کے ساتھ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کیا uniqueness آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں تو کلاس ایٹ کے جو students ہوں گے ان کا experience اور طرح کا ہوگا کیونکہ وہ ایٹ کلاس پہلے سیون سکس ایون میں وہ کلاس جو ہوتی ہے وہ بورڈ سے نہیں گزری ہوتی بورڈ کے exam سے وہ سکول کا exam ہی ہوتا ہے تھوڑا سلے پس دے دیں زیادہ دیں یا وہ کلاس میں آتی ہیں تو ان کو جانا تھوڑی پریشانی کا اس طرح ان کے لیے نیا سسٹم ہوتا ہے تو کلاس ایٹ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کمپیر ٹو کلاس ٹین کلاس ٹین کلاس ٹین والوں نے کیونکہ نائت میں بھی exams دی ہوتی ہیں اس طرح کے پوری بھوک کے تو اس میں اس طرح کے ان کی ایجیڈیشن نہیں ہوتی تو ان میں جو ہے آپ کا جو اکڈیمک لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے یا ان کی سوچ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے in order to control the variance attributable variance آپ کے پاس کیا ہوتا ہے variance ہوتا ہے آپ نے اس ٹیٹس میں پڑھا تھا کہ variance ہوتا ہے کہ change آنا کسی variable کے درمیان میں یا ایٹی بیوز کے درمیان میں change آتا ہے تو وہ آپ کے پاس اس کو کیسے control کر سکتے ہیں اگر تو آپ کو آپ کا وہ change gender کی وجہ سے آ سکتا ہے تو آپ صرف mail سے data لے لیں mail سے نہ لیں اس طرح کی آپ اس طرح آپ کو variance کو control کر سکتے ہیں ایک دفعہ جب principle agree ہو جاتا ہے کہ آپ کو data collection کر لیں پھر آپ جو ہے وہ کیا کریں کہ اس questionnaire کو بچوں میں distribute کر دیں تو وہ آپ کو result پھر مل سکتے ہیں اس کا data collection ہو سکتا ہے measurement procedure میں کیا ہوگا اس میں وہ ہی ہے کہ آپ جو data collection method use وہ کیا ہوگا آپ کا questionnaire ہوگا یہاں کہ یہ پہلے بھی میں کافی طفعہ explain measurement procedures کہ instrument آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتے ہیں آپ کی variables کارڈنگ ہونا چاہیے کہ آپ کہ یہ نہ ہوگی آپ کے پاس کس طرح کی variables ہیں کہ وہ questionnaire کے ساتھ suitable کر رہے ہیں تو آپ ان کا interview لینے چلے جائیں یا observe observe کرتے ہیں تو ایسا آپ اس کو measurement procedure دیکھ لیں کہ آپ کا جو study topic ہے جو research topic ہے اس سے related ہی ہونا چاہیے آپ کا instrument جو data collection instrument ہوتا ہے تو اس میں آپ کون کون سا select کر سکتے ہیں questionnaire وہی جو questionnaire ہے یا آپ کے پاس observation method یا interview ہے تو آپ اس کے through data collection کر سکتے ہیں اگر آپ کو standard questionnaire use کر رہے ہیں تو اس کی reliability ویلیڈیٹی آپ کو ضرور چیک کر لینے چاہیے اگر آپ میں اہود بنایا ہے تو آپ اس میں ضرور mention کریں کہ میں نے یہ اپنا دینا چاہیے کہ میں اس طرح کا questionnaire یہ ویسے اگر questionnaire کہ ضرور آپ اس میں mention کر دیں اس کے بعد آپ ethical issues کا بھی حیال رکھیں گے ethical issues کیا ہوتے ہیں جب response لینے جانا ہے تو وہ ادھر ethical issues آپ نے حاصل رکھنا ہوتا ہے کوئی ایسی language نہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکیں یا کوئی نقصان نہ پہنچا رہیں تو اس طرح آپ نے ethical issues کا حاصل رکھنا ہوتا ہے آپ اپنے سیکشن بنا کے کہ ہم نے اگر کسی hospital میں ڈیٹا لے 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 جانا ہے تو میں آپ ایتھکس کا ضرور mention کریں اگر 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 ہم ہم مگ بتانا ہم سیمپل لیں گے پوپولیشن سے دوسرے نمبر پہ ہے کہ آپ کس طرح اس کو سلیکٹ کر رہے ہیں کیا کوئی فارمولا use کریں اس کے لیے سیمپل سائز determination کے لیے نیمن کا فارمولا ہے یا اور بھی methods ہیں کوئی فارمولا apply کر رہے ہیں یا کہ آپ اپنے سہی کہہ رہے ہیں کہ میں 1000 سے 200 کا data دوں گا 1000 کی population ہے تو 200 کا data دوں گا یا اپنے سے بتا رہے ہیں یا کہ کوئی فارمولا بتا رہے ہیں سیمپل سائز determination کا وہ بھی آپ اس میں mention کریں گے and explanation of the sampling design sampling design آپ بتائیں گے کہ میں سیمپل random sampling کو یہ اگر sampling design کیونکہ non-probability sampling بھی ہوتے ہیں probability sampling بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد mix sampling بھی ہوتی ہے جو probability sampling ہوتی ہے probability sampling میں each and every unit کا جو ہوتا ہے وہ chance of occurrence equal ہوتا ہے probability ہے کیونکہ probability میں کیا ہوتا ہے ہر ایک equal chance ہوتے ہیں سیلیکشن کے جبکہ non-random یا non-probability sampling میں کیا ہوتا ہے آپ کی personal judgment بھی involved ہو سکتی ہے آپ ہو سکتا ہے کوئی ایک گروپ اپنی مرضی سے اٹھا لیں تو اس میں آپ کے پاس جو probability sampling ہوتی ہے اس میں کون کون سے sampling آ جاتی ہیں تم پر رینڈم سیمپلنگ آ جاتی ہیں سیمپلنگ آ جاتی ہے کلیشٹر سیمپلنگ آ جاتی ہیں یا systematic sampling اس طرح کی سیمپلنگ آ جاتی ہے جبکہ آپ کے پاس جو ہوتی ہیں non-probability sampling اس میں quota sampling آ جاتی ہے personal جس میں personal involvement ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کی سیمپلنگ آپ کے پاس کون سے ہوتی ہے non-probability sampling ہوتی ہے جیسے کہ اس میں snow wall sampling بھی ہوتی ہے اور quota sampling بھی آتی ہے اس کے بعد اس کی example کیا ہے کہ اگر ہم سیلیکشن سکول کی سیلیکشن کی اگر ہم نے دو چار سکول سیلیکٹ کرنے تو ہم اپنی مرضی سے سکول سیلیکٹ کرنے تو اس کو ہم quota sampling میں لے آئیں گے اگر تو ہمارے پاس پورے پوری پاپلیشن میں آپ کے پاس سکول ہیں اتنے سکول ہیں 50 سکول ہیں تو آپ ان سے دیکھیں کہ ہم نے کس کس سے data لے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ data لینے نہ دے تو اس میں اگر quota sampling use کر لیں تو وہ آپ کے آپ کے لئے ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ quota sampling میں آپ اپنی مرضی کے سکول میں جا سکتے ہیں کیونکہ جدھر آپ کا reference ہو آپ ادھر جا سکتے ہیں تو تو researcher ہوتا ہے وہ schools کی پہلے list میں آ لے گا پھر اس کو اگر تو اس نے quota sampling نہیں use کرنی کو probability sampling کرنی ہے تو اس list میں سے randomly select کر لیں گے اگر نہیں تو آپ وہ اس میں quota sampling کرنی ہے تو پھر کوئی سے بھی وہ سکول select کر لیں گا once two schools agree to participate in the study کیونکہ جب وہ اس نے principal سے بات کرنی ہے تو اگر دو سکول کوئی بھی agree ہو جاتے ہیں تو آپ ان سے nine class کے میرے students کا data میں لے لیں it is expected that this sample will not exceed so sample آپ جتنا بھی ہو جائے یہ جو ہے نا میں چھوکی سے کیونکہ دو سکول ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ hundred کے students exceed نہیں ہونا چاہیے ویسے آپ sample size جو ہے وہ وہ formula use کر کے ہی اپنے population کیونکہ population کے حساب سے ہی sample choose کرنا چاہیے تو آپ sample اپنے population کے حساب سے ہی select کریں اس کے بعد انیلیسیز آف ڈیٹا انیلیسیز آف ڈیٹا میں کیا آجتا ہے کہ آپ انیلیسیز کس طرح کریں گے آپ انیلیسیز کمپیوٹر کمپیوٹر کو use کرنا ہے تو آپ کے جو ہے statistical procedure کیا ہوگا آپ نے کیا plan کیا ہوگا وہ آپ اس میں لکھیں گے اب یہ جو چیز ہے analysis آپ ڈیٹا یہ آپ نے پہلے نہیں کرنا آپ نے یہ کیونکہ processing ڈیٹا میں آ جاتا ہے جو کہ research process میں میں نے بتایا تھا step number seven تھا step number seven تھا کے processing ڈیٹا اس سے پشلا جو step تھا وہ تھا collecting ڈیٹا collecting ڈیٹا processing ڈیٹا آپ کے پاس analysis میں ہی آ جاتا ہے conducting study میں ہی آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں اس میں اس میں یہ بتائیں گے کہ ہم یہ کریں گے یہ test perform کریں گے یہ statistical test apply کریں گے اگر آپ کی quantitative studies ہیں تو آپ اس میں cross tabulation variable frequency distribution وغیرہ بنا لیں اگر آپ کا qualitative ہے تو آپ اس کو describe کر دیں کہ کیسے آپ نے interview لیا اگر آپ interview method use کر رہی ہیں observation method use کر رہی ہیں تو وہ اپنے respondents کو آپ اس میں discuss کر دیں example اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس frequency distribution کی فارم میں آپ اس کو analysis کر سکتے ہیں cross tabulation یا ایڈوانس techniques بھی ہوتے ہیں میں نے اس میں basics ہی بتائی ہیں کہ آپ کا اگر آپ کے age ایک variable ہے parents occupation ایک variable تھا اس کا frequency distribution میں آ لیں parents educational level آپ نے پوچھا ہوا تھا اپنے questionnaire میں اس کا آپ اس کی frequency distribution میں آ لیں students occupational expiration جو جو variables ہوں گی آپ کے پاس اسی طرح آپ ان کی frequency distribution میں آ لیں تو descriptive 36 میں آ جائے گا اگر آپ کوئی advanced techniques use کر رہے ہیں تو آپ اس کے حساب سے اپنے variables کو ہی آپ اس میں relationship check کر سکتے ہیں اس کے بعد last ہے کہ آپ کے کس طرح اپنی report کو structure کس طرح کریں گے کس طرح آپ اس کو organize کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو report ہونی ہے اس کے حساب سے چلنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میری study کیا ہے تو ہر ایک chapter کا اس کے حساب سے ہی نام ہوگا تو اگر نہیں تو آپ جنرل نام بھی دے سکیں جنرل میں بتا رہا ہوں کی کیا آپ دے سکتے ہیں تو سب سے پہلا chapter تو آپ کو پتا ہے کہ introduction کا ہی ہوگا introduction کے نام سے ہوگا introduction میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں introduction کے بعد second chapter آپ لکھلیں literature review کا یا اس کو review of literature کا نام دے دیں یا آپ کے پاس second chapter میں آ جائے گا اس میں آپ کو previous researches کو اس میں paragraph مرا کے لکھتے رہیں literature review آپ کا چھے یا ساتھ یا پانچ لائنے لائنس کا کافی ہوگا وہ literature review آپ کرتے رہیں وہ کس طرح کرنا ہے literature review next lecture میں میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ہے کہ باقی آپ کے جو بھی chapters ہوں گے اس میں آپ اپنے جو جو اس میں ہوگا اس کے حساب سے آپ کو title یا نام دے سکتے ہیں chapter name ان کے حساب سے دے سکتے ہیں اگر آپ نے جنرل نام دینے ہے تو وہ کس طرح دے سکتے ہیں پہلے chapter کا نام آپ introduction رکھ لیں دوسرے کا نام literature review رکھ لیں تیسے میں material and methods chapter number 3 میں material and methods ہے اس میں آپ کے sampling techniques آ جائیں گی جو کہ ڈسکس کی ہیں اور material and methods میں جو بھی sampling procedure آپ کے آ جائے گا sample size determination آئے گا population کیا ہے آپ کی sample کتنا ہوگا کدھر سے لیں گے کیا strategies آپ apply کریں وہ ساری material and methods میں آ جائے گی اس کے بعد estimated results اس میں analysis of data جو کہ جو میں نے بتایا estimated results میں وہ آئے گا کہ آپ اس میں explain کریں گے کہ آپ کے results کیا ہوں گے کس طرح کے آ سکتے ہیں results آپ اس کے اوپر کونسی techniques apply کریں گے وہ chapter number five یہ research proposal کے حساب سے ہے ویسے chapter number four میں آپ results and discussion information لکھ رہے ہیں باقی chapters یہ ہوں گے اگر thesis لکھ رہے ہیں تو باقی chapters یہ ہوں گے بس chapter number four میں آپ کیا کریں اس کو اس میں estimated results بتا رہے ہیں کہ ہمارے results اس طرح آ سکتے ہیں تو اس میں آپ کے جو results آئیں گے اس کو آپ discuss کر دیں گے chapter number five میں آپ کے پاس conclusion ہوتا ہے اور اس کے recommendations ہوتی ہے کہ آپ پر کیا recommend کر رہے ہیں research proposal میں recommendations کے بعد کام ہوتی ہے وہ thesis میں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی study کر لی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے recommendation دے دیتی ہے یہ ہمارا تھا کہ research proposal ہے آپ نے آپ اس کو دیکھ لیں اور جو آپ کو سمجھنا آئے وہ آپ lecture میں پوچھ سکتے ہیں discussion lecture میں پوچھ لیں اور next lecture میں ہم ان کو detail کے ساتھ بھی discuss کریں گے کہ literature review کیا ہوتی ہے sampling techniques کیا ہوتی ہیں ابھی ہم نے overview لیا ہے کہ کس طرح ہم ایک research proposal لے سکتے ہیں اس میں کیا کیا important sections ہوتے ہیں تو ملتے ہیں next lecture میں اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ